بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیم ترین مذہب جب سے یہ قینات وجود میں آئی ہے تب سے انسان اور مذہب ساسا چلتے آئے ہیں اور اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ بنی نو انسان ہر دور میں کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں زیل میں زمانہ قبل تاریخ کے چند مذہب اور ان کے اقائد و نظریات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے زرتشتیت زرتشت بنیادی طور پر ایک قدیم آریائی مذہب ہے جس کے ظہور کے شواہد پینتی سو قبل مسیح میں فارس میں ملتے ہیں اگرچہ یہ دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہیں لیکن اب اس کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پندرہ سو قبل مسیح کے دوران اس مذہب کی بنیاد ایک ایرانی پیغمبر زرتشت نے رکھی اس سے پہلے قدیم فارس والے پرانے ایران اور آریائی مذہب کے دیوتاؤں کی پجا گیا کرتے تھے اس کو عام طور پر پارسی مذہب آتش پرستوں کا مذہب یا مجوسیت بھی کہا جاتا ہے زرتشتی لوگ بنیادی طور پر آگ کی پجا کرتے تھے تاہم ان کی کتابوں میں ایک ادا کا تصور بھی موجود ہے زرتشتیت میں ایک ادا کے لئے اہور مزدہ کا نام استعمال کرتے ہیں اہور کے لفظی معنی آقا اور مزدہ کے معنی دانا کے ہیں یعنی اہور مزدہ کا وطلب دانا آقا کے ہیں دنیا کے تین بڑے مذہب اسلام ویودیت اور مسیحیت کی طرح ایک ادا کا نظریہ ہی زرتشتوں کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ سزا و جزا جنت اور جہنم یوم حساب فرشتے اور جنات دنیا میں انسانوں کا نزول بھی زرتشتی اقائد کا حصہ ہیں زرتشتیت میں عبادت کے لئے کسرت پرستی یعنی ایک سے زیادہ آقاوں کی پرستش سے منع کیا گیا ہے نیک طاقتوں میں سب سے انجم کام اور مرتبہ اہور مزدہ کا تھا ان کے معاون چھے چھوٹے دیوتا بھی ہوتے تھے نیک اہور کے مقابلے میں ودروہیں بھی تھیں جنہیں دیو کہا جاتا تھا جن کا سربرا ہرمن کہلاتا تھا مننے کے بعد زرتشتی اپنے مردوں کو انچی جگہ پر پرندوں کے کھانے کے لئے چھوڑ دیتے تھے پارسیوں کی مقدس کتاب میں دساتیر اور عوستہ قابل زکر ہیں ایک زمانے میں زرتشتی ایران کا ریاستی مذہب تھا اور فارس افغانستان تاجکستان اور کچھ وستی ایشیائی ممالک کے بشندیا میں یہ بڑے پیمانے پر راج تھا آج ایران میں یہ اقلیتی مذہب کی حیثیت سے بکا کی جنگ لر رہا ہے یہ زیدیت یہ زیدی یا عیزدی بنیادی طور پر محسوب ٹیمیہ کا ایک کورد مذہبی اقلیتی گروہ ہے جو محسوب ٹیمیہ یعنی کے موجودہ را کے علاقے محافظہ نینوی میں عباد ہے بنیادی طور پر یہ قبیلہ قدیم اشوریہ کا حصہ ہے یہ زیدیوں کا مذہب ایک تحیدی مذہب ہے جو دوسرے تحیدی مذہب ذرتشتیت مسیحیت یہودیت اور صوفی تصوف کا ملاب ہے عیزدیوں کا دعویٰ ہے کہ لفظ عیزد کا مطلب ہے خدا ہے جبکہ عیزدیز عیزدیز کا مطلب خدا کی عبادت کرنے والے گئے ہیں چنانچہ اسی مراسمہ سے اس فرقہ کے لوگ اپنے آپ کو یہ زیدی کہلاتے ہیں ورخین تاحال اس نکتے پر یکسو نہیں ہے کہ یہ زیدیت کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی اگرچہ یہ معاملہ ابھی تک متنازع ہے تاہم دستیاب شواہد کے مطابق بیشتر مورخین کا کہنا ہے کہ یہ زیدیت کی بنیاد پانہ زار قبل مسیح کے آس پاس رکھی گئی تھی اس مذہب کے لوگ خدا کو یزدان کہتے ہیں اور ان کے ہاں اس کا اتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جا سکتی یزدان کو متحرک طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے اور ان کے نزدیک وہ زمین کا نگابان نہیں بلکہ زمین کا خالق سمجھا جاتا ہے چنانچہ خدا نے دنیا کی بحبود سات روحانی رہنماؤں کے سپرد کر رکھی ہے جن میں سب سے اہم امور فرشتہ ملک تاؤس ہے جس کا کام احکام خداوندے پر عمل درامت کرانا ہے یہ لوگ ملک تاؤس کو خدا کا ہم ذات تصور کرتے ہیں لالش یزیدی مذہب کا سب سے مقدس مقام ہے لالش شمالی عراق کے ظلہ شیخان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی وادی پر واقعہ ہے اس کی وجہ شورد شیخ عدی بن مسافر کا مزار ہے جو یزیدی فرقے کا ایک اہم مقدس مقام ہے یہی وجہ ہے کہ یزیدی سال میں کم از کم ایک مرتبہ عدی بن مسافر کے مزار پر حاضری دینا ضروری سمجھتے ہیں عقیدت مندوں کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقامات مقدسہ میں ننگے پاؤں داخل ہو اور ان کا لباس سادگی کی علامت ہو اگر کوئی یزیدی کسی غیر یزیدی سے شادی کر لے تو اس کو دائرہ یزیدیت سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس شخص سے یزیدی کہلوانے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے جمعہ کا دن یزیدیوں کے لئے مقدس دن تصور ہوتا ہے اس دن یہ لوگ وسیع پر مانے پر جمع ہو کر لالش میں عبادت کرتے ہیں ہر یزیدی کے پاس لالش کی مقدس مٹی لازمی طور پر پائی جاتی ہے یہ مٹی ہر یزیدی کی آخری ذسومات کا ایک حصہ تصور ہوتی ہے مٹی اور مقدس پانی کا مرکہ بنا کر اسے مرنے والے شخص کے مو کانوں اور آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بابل کی قدیم روایات کے مطابق ہر مرنے والے شخص کے تابود میں کچھ سکھے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے والا جنت میں انہیں خرچ کر سکے یزیدی فرقے کے لوگ دن میں کم از کم دو مرتبہ یعنی تلو اور گروب کے وقت سورج کی طرف مو کر کے عبادت کرتے ہیں مغرب کے وقت یہ لوگ زیتون کے تیل کے 365 چھلاک چلاتے ہیں جو سال کے ہر دن کی علامت کی نشاندہ ہی کرتا ہے سورج اور اس کی روشنی کا ان کے مذہب میں انتہائی اہم مقام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر یزیدی کو مرتے وقت سورج کے رخ مطابق دفن کیا جاتا ہے یزیدی قرآن اور بائبل کا احترام کرتے ہیں جبکہ ان کی اپنی روایات زبانی ہیں یزیدی اس انظام کو سکتے سے جھٹلاتے ہیں کہ ان کے فرقے کا یزید بن معاویہ یا ایران کے شہر یزید سے کوئی تعلق ہے یارسان مذہب یارسان ایران کا ایک دی مذہب ہے کرد اکثریتی علاقے مگر بھی ایران میں عباد اس فرقے کے پیروکاروں کی تداد 20 سے 30 لاکھ ہے اس فرقے کے لوگ لگ بگ دیر لاکھ پیروکار اراغ میں بھی عباد ہیں جنہیں کا کہہ کہا جاتا ہے مجموعی طور پر اس فرقے کے پیروکاروں کو اہل حق کہا جاتا ہے اس فرقے کے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یارسانی مرد حضرات بڑی بڑے مونچے رکھتے ہیں اور انہیں کبھی نہیں گٹواتے یارسانی عبادتگاہ کو جام کھانا کہا جاتا ہے جبکہ پرتیوار جام کھانا کا سب سے مقدس مقام ہوتا ہے اس کے تقدس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ پرتیوار کی طرف پیٹ نہیں کی جا سکتی یارسانی ہر ماہ یہاں جمع ہو کر اجتماعی عبادت کرتے ہیں یارسانی ہر سال اکتوبر اور نومبر میں تین روزے رکھتے ہیں روزوں کے ان ایام میں یہ اپنے اپنے علاقے میں کٹھے ہو کر گروپ آفتاب کے بعد اجتماعی طور پر روزہ افتار کرتے ہیں